پیارے ناظرین آج میں آپ کے لئے لے کر آیا ہوں محبت حاصل کرنے کا بہت ہی پاورفل اور طاقتور عمل آزمایا ہوا عمل ہے اور صرف پانچ منٹ کا عمل ہے اگر آپ کسی سے سچی محبت کرتے ہو یا سچا پیار کرتے ہو یا پھر کسی کو اپنے وشمے کرنا چاہتے ہو یا آپ کسی سے اپنی پسند کی شادی کرانا چاہتے ہو آپ کو کوئی رکاوٹ آ رہی ہے اسے دور کرنا چاہتے ہو تو آپ اس عمل کو ضرور کریں کیونکہ بہت پاورفل عمل ہے اور طاقتور عمل ہے ناظرین عمل کرنے کے لئے کوئی ٹائم متعین نہیں ہے کوئی دن متعین نہیں ہے جس دن آپ کا ٹائم لگے آپ عمل کر سکتے ہیں لیکن عمل کرتے وقت ایک بات دھیان رکھیں جب آپ عمل کریں تو کسی کو پتا نہیں چلنا چاہیے کہ آپ عمل کر رہے ہیں چپ چپ آپ کو عمل کرنا ہے اگر آپ کسی کو بتائیں گے یا پھر آپ کو عمل کرتے ہوئے کوئی دیکھ لے گا تو یہ عمل کام نہیں کرے گا اس لئے آپ اکیلے میں عمل کریں اور بلکل چپ چاپ عمل کریں کسی کو نہ بتائیں ناظرین عمل کرنے کے لئے آپ کو دو لحسن کی گولی لینی ہے دو لحسن کے جویں لینے ہیں اور ایک سونی لینی ہے باریک والی یہ دو چیزیں آپ کو لینی ہیں اور ہاں عمل کرنے سے پہلے آپ کو اچھے طریقے سے نہانا ہے صاف ہونا ہے پاک ہونا ہے یعنی گندگی نہیں ہونی چاہیے پاک صاف ہو کر عمل کریں اگر آپ گندگی کے ساتھ یعنی ناپاکی کی حالت میں یا پھر کپڑے ناپاک ہونے کی حالت میں آپ یہ عمل کرتے ہیں تو پھر یہ عمل کام نہیں کرے گا اس لئے آپ نہا کر اچھے طریقے سے پاک ہو کر پھر عمل کریں یعنی گسل وغیرہ کر کے آپ کو یہ عمل کرنا ہے اور جب آپ عمل کرنے کے لئے بیٹھ جائیں سب سے پہلے آپ کو دیکھ لیجئے اسکرین کے اوپر ایک ورڈ لکھا ہوا ہے یا ودودو آپ کو سات مرتبہ پڑھنا ہے کتنی بار سات بار پڑھنا ہے یا ودودو یا ودودو یہ سات بار ہو گیا ہے اس طریقے سے سات بار یا ودودو پڑھنے کے بعد آپ کو ایک لحسن کا جوا اٹھانا ہے لحسن کی گولی اٹھانی ہے اور پھر آپ کو سونی اٹھانی ہے اور اب آپ کو اس کا نام لے کر جس کے لئے آپ عمل کر رہے ہیں یعنی اپنے محبوب کا نام لے کر اپنے پیار کا نام لے کر اس لحسن کے جوے کے یہاں سے اس سونی کو ادھر نکال دینا ہے اس طریقے سے ایسے جس کے لئے آپ عمل کر رہے ہیں اس کا نام لے کر اس طریقے سے سونی کو نکال دیں اور پھر آپ اس کو رکھ دیں پھر آپ سات بار یا ودودو پڑھیں یا ودودو یا ودودو یا ودودو اور سات بار یا ودودو پڑھنے کے بعد پھر آپ اپنا نام لے کر اس لحسن کے اندر کو بھی سونی نکال دیں گے لیکن یہاں پر ایک بات یاد رکھنی ہے آپ کو جب آپ اس لحسن کی گولی کے اندر کو سونی نکالیں گے تو اس کا مو اس طرف کو ہونا چاہیے آپ کی طرف کو یعنی اس کی جو نوک ہے وہ آپ کی طرف کو ہونی چاہیے اور جب آپ اپنا نام لے کر لحسن کی گولی کے اندر کو سونی نکالیں گے تو پھر اس کی نوک دوسری طرف ہونی چاہیے اور اپنا نام لے کر اس طریقے سے سوئی اس کے اندر سے نکال دینی ہے یہ دیکھ دیجئے اس طریقے سے اب یہ آپ کا عمل کمپلیٹ ہو چکا ہے لیکن اب آپ کو ان کا کیا کرنا ہے یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کیونکہ لوگ اس کو سمجھتے نہیں اور پھر کمنٹ کرتے ہیں کہ سر مارا کام نہیں ہوا اس لیے آپ اس کو بھی اچھے طریقے سے سمجھ لیں کہ اب اس کا کیا کرنا ہے ناظرین اس کے دو طریقے ہیں یا تو آپ اس کو کہیں چلتے ہوئے پانی میں ڈال دیں یاد رہے چلتا پانی ہونا چاہیے اور صاف پانی ہونا چاہیے یا پھر آپ کہیں پر مٹی کھود کر اس کو مٹی کے اندر داب دیں اور یاد رہے جب آپ عمل کریں گے تو کسی کو بالکل پتہ نہیں لگنا چاہیے اگر آپ کسی کو بتائیں گے یا کسی کو پتہ چل جائے گا کہ عمل کر رہے ہیں تو پھر یہ عمل کام نہیں کرے گا ناظرین اس عمل کو کرنے کے لیے آپ کو اجازت لینی ضروری ہے اجازت لینے کے لیے آپ کمنٹ میں اپنا نام لکھ دیں اور ہمیں بتا دیں کہ ہم اس عمل کو کر رہے ہیں تاکہ ہم آپ کے لیے دعا کر دیں اور آپ کا کام آسان ہو جائے اور ہاں پیارے ناظرین آپ کو کمنٹ میں بہت سارے کمنٹ دیکھنے کو ملیں گے کہ گوری جی نے ہمارا کام کر دیا ہے آپ بھی اس نمبر پر کول کر کے اپنا کام کروا لیجئے ناظرین آپ کو کسی کے پاس کول نہیں کرنی ہے اگر آپ کسی کے پاس کول کرتے ہو اور وہ آپ کے پیسے ہڈپ لیتا ہے یا آپ کو کسی طریقے سے دھوکہ دے دیتا ہے تو وہ آپ کی ذمہ داری ہوگی اس لیے آپ کسی کو بھی کول نہ کریں کمنٹ میں بہت آپ کو فروڈ ملیں گے ان سے بچ کر رہے ہیں